صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو وہ غزوہ خندق جس میں صرف تین سو صحابہ تھے خندق کھود رہے تھے اور کافروں نے چاروں طرف سے جب گھیر لیا اللہ کے رسول نے چھپ کر جب اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا ابو صفیان اور اس کا لشکر کھڑا ہے نیچے کی طرف نظر ڈال کے دیکھا تو بنو قریضہ موجود ہے ان کا لشکر موجود ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسے موقع پر کیا کریں یہ دس ہزار کا لشکر ہم تین سو صحابہ کیا کر سکتے ہیں ایسے مشکل حالات میں ایسی مشکل مصیبت میں اللہ کے رسول نے حضرت حزیفہ سے کہا آئے حزیفہ آئے حزیفہ ذرا شکل بدل کر خلیہ چینج کر کے کافروں کے بیش میں جاؤ اور ذرا معلوم کر کے جاؤ ان کی ارادے کیا ہیں ان کی نیتیں کیا ہیں حضرت حزیفہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان تھا بخاری البدایہ والنہایہ میں حافظیف نے کسیر دے نقل کیا حضرت حزیفہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان تھا لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کو حکم دے دیا کہ تم کافروں کے بیش میں جاؤ حلیہ بدل کے جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں حضرت حزیفہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ہوئے گیا اور گیا اس لیے کہ نبیہ کرم کا حکم تھا اس کو ماننا ضروری تھا میں حلیہ بدل کر شکل بدل کر کافروں کے بیش میں جاتا ہوں سنتا ہوں ان کے ارادے بھاپنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ لوگ چیخ رہتے چلا رہتے محمد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہا ہے الرحیل الرحیل چلو چلو اب محمد اور اس کے ساتھی نہیں آئیں گے وہ سارے کی سارے لوگ کہہ رہے تھے الرحیل الرحیل اپنے اپنے گھروں کو چلو چھوڑ دو یا محمد اور اس کے ساتھی ہے ہی نہیں حضرت حضیفہ کہتے یہاں اللہ کی نبی نے مجھے بھیج دیا یہاں اللہ کی نبی نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مجھے بھیجا جب میں حالات کا جائزہ لے کر اللہ کی نبی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا محمد اور رسول اللہ کو کہ آپ نماز کے لیے کھڑے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہرے اور نماز کے اندر ان دس ہزار کافروں کے لشکر سے کیسے بچا جائے اور اپنے تین سو صحابہ کو کیسے بچائے جائے اس کی دعائیں کر رہے ہیں یعنی مشکلیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں جب حالات اتنے نازک ہوتے ہیں تو نماز کا سہارا لینا چاہیے نماز کی طرف آنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے آپ کو معلوم ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارا کو لے کر جب نکلتے ہیں تو ایک ظالم بادشاہ کی نظر ان کی بیوی کی اوپر پڑتی ہے اور بدنیتی ان کے ساتھ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ان کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام الگ ہے ان کی بیوی کو الگ لے جایا گیا اور اس ظالم بادشاہ نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن حضرت سارا نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا لے تو وہ ہاتھ وہاں تک بڑھتا نہیں تھا رک جاتا تھا تین مرتبہ حضرت سارا نے دعا کی ظالم بادشاہ کا ہاتھ تین مرتبہ صحیح ہوا چوتھی مرتبہ اس نے چھوڑ دیا اور حاجرہ کو بھی اس نے دے دیا کہ جاؤ یہ ہماری طرف سے گفت ہے حضرت عبراہیم کے لیے ایک لونڈی ہے جائیں اس کو لیتے جائیں حضرت حاجرہ کا حضرت سارا کا بیانے جب ظالم بادشاہ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف نہیں پڑھ پاتا شل پڑھ جاتا تھا تین مرتبہ میں نے اس کے لیے دعا کی تین مرتبہ اس کا آس صحیح ہوا پھر چوتھی مرتبہ اس نے چھوڑ دیا میں اس مصیبت میں تھا میں اس مصیبت میں تھی کہیں کہیں میری حزت و آب روح کے ساتھ کھلوار نہ کر لے جب میں لوڑ کر اپنے شوہر عبراہیم کے پاس آئی تو میں نے عبراہیم کو دیکھا بخاری شریف کی روایت میں نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنے شوہر کو دیکھا جب میں لوڑ کر ان کے پاس آئی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میری حفاظت کی دعا اس نماز میں کر رہے تھے کہ اللہ میری بیوی کو ظالم بادشاہ سے محفوظ فرما لے میری بیوی کو اسے حفاظت فرما نماز مشکلوں کا حل ہے یہاں مشکلوں کا حل لوگ جانے کہاں ڈھونڈتے ہیں اور کنکن کو مشکل کشاہ بنائے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمن استعین بسبری و السلا آئی ایمانو والو صبر و نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو اس ماں کا واقعہ سنا ہے حضرت جرائج کا مسلم شریف کی حدیث پڑھئیے جرائج نماز میں ان کی ماں آواز دیتی ہے جرائج جرائج یہ نماز میں یا اللہ میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کی سنو پھر آواز آتی ہے جرائج اللہ میں نماز میں ہوں اپنی ماں کی سنو یا نماز پڑھوں تین مرتبہ جرائج جب جرائج نے نہیں سنا نماز پڑھتے رہے اور نماز جب تک پوری نہیں کر لی اپنی ماں کی نہیں سنی یہاں جرائج کی ماں بددعا دے کے چلی گئی آئے اللہ جب تک یہ کسی بدبخت کسی زانیہ اور بچلن عورت کا موہ نہ دیکھ لے اس کی موت نہ آئے ماں نے بددعا دے دی درو ماں کی بددعا سے درو ماں کی بددعا سے درو ماں نے بددعا دے دی آئے اللہ آج جرائج نے میری آواز نہیں سنی پتہ نہیں کہاں چلا گیا آئے اللہ جب تک یہ کسی زانیہ اور بددعا اور بچلن عورت کا موہ نہ دیکھ لے یعنی کسی بددعا عورت کے ساتھ زنہ نہ کر لے تب تک اس کو موت نہ آئے کچھ دنوں کے بعد عجیب معاملہ پیش ہوتا ہے ایک بددعا عورت حضرت جرائج کے پاس آتی ہے اور جرائج سے کہتی ہے ادن و منی میرے قریب آئیے جرائج سے کہتی ہے میرے قریب آئیے جرائج نے بھگایا ہٹ چل میں عبادت گزار پانچوں وقت کا نمازی میں نمازی ہر وقت نماز پڑھنے والا انسان اور تو ہماری عبادت کو بیکار کرنے کے لیے چلی آئی ہٹ یہاں سے بھگ چونکہ وہ عورت بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی اس کو ہر حال میں کسی مرد کی ضرورت تھی جرائج نے جب اس کو بھگا دیا تو وہ جنگل میں گئی اور جنگل کے ایک چرواہے کے ساتھ اس نے مو کالا کر لیا اس چرواہے کا حمل اس بچلہ نورت کے پیڑ میں رہ گیا جب اس بچلہ نورت کے پیڑ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے یہ بچہ گناہ سے آیا اس عورت نے جرائج کا نام لگا دیا کہ یہ بچہ میرا جو میرے پیڑ سے پیدا ہوا ہے اس کا باپ جرائج ہے جو لوگوں کے سامنے بڑا نماز ہی بننے کا ناٹک کرتا ہے ڈراما کرتا ہے نوٹنکی کرتا ہے یہاں لوگ بڑے غصے میں یہاں لوگ بڑے غصے میں جاتے ہی جرائج کے عبادت خانے کو گرا دیا اس کی جہاں عبادت کرتا تھا اس کمرے کو گرا دیا جرائج کو مارا پیٹا جرائج نے کہا کیا بات ہے مجھے کیوں مار رہے ہو کہا کی نماز پڑھتے ہو ڈراما کرتے ہو لوگوں کے سامنے پارسہ بنتے ہو ہمارے سامنے نماز کا ڈھاؤن کرتے ہو اور ادھر زنا کرتے ہو اس بچے لن عورت کے ساتھ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کے باپ تم ہو جرائج نے معاملے کی نزاقت کو دیکھا فوراں وضو بنایا مسلم شریف کی حدیث ہے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا اور اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے کو ہلکے سے مارا اور کہا ہے بچے بتاؤ ان لوگوں کو کہ تیرا باپ کون ہے میں نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے آئے بچے بتا اس تیرا اصلی باپ کون ہے اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوتیں گویا ہی دی اور اس بچے نے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میرا باپ جرائج نہیں ہے فلا جنگل کا ایک چرواہ ہے وہی چرواہ میرا باپ ہے میری ماں نے اس چرواہے کے ساتھ مو کالا کیا تھا تب لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی اور کہا جرائج اب ہم تمہارا یہ عبادت گھر عبادت کھانا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں گولڈ کا جرائج نے کہا نہیں جیسا تھا ویسا ہی بنا دو ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے عبادت کرنے کے لئے سونے کا محل ہونا ضروری نہیں ہے جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو لوگ شرمندہ ہوئے میں بتانا یہ چاہتا کہ جرائج کی اوپر کتنا بڑا الزام لگا کہ تم نماز کا ڈھاؤں کرتے ہو دینداری کا ڈھاؤں کرتے ہو اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زنا کیا اور یہ بچے کے باپ تم ہو ایسی بڑی مصیبت میں جرائج نے نماز پڑھی اور نماز میں دعا کی ہے مسلم شریف یہ حدیث کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو کچھوکا لگایا مارا اور کہا بچے بتاؤ تیرا اصلی باپ کون ہے تب اس بچے کو قوت گویائی ملی یا ایوہ اللہزینہ من استعینو بالصبر والسلا ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو مدد مانگنا چاہیے یہی ذکر ہے میرے بھائیو نماز اور قرآن کریم میں اکثر جہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا وہاں نمازی مراد ہے نمازی مراد ہے میرے بھائیو نماز اور ذکر قرآن نے کہا جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے روگردانی کرے گا اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے آج جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں جن کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں جو آج روزی روڈی سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں فاکے پڑے ہوئے ہیں آج وہ سب اپنے دلوں دیں اپنے سینے کے گریبانوں کو چاک کر کے سوچیں کہ قرآن نے کہا ہے اگر تم میرے ذکر سے موہ موڑو گے روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے کہیں یہ نماز سے دوری کا نتیجہ تو نہیں ہے کہیں ہم نے نماز تو نہیں چھوڑ رکھی ہے اس لئے ہماری روزی تنگ تو نہیں ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا